جے سری رام جے باگشور دھام جے جے حرومان یہ جو پھل آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو یہ پھل کا اپائے پتہ چل جائے گا تو اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ پیسہ گننے کے لیے نوکر کو رکھنا پڑے گا تو چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس پھل کے کونسے اپائے ہیں جو آپ کو پیسے گننے کے لیے نوکر رکھنے کی ضرورت پڑے جائے گی اسے پھلے اگر آپ لوگ باگشور دھام سرکار کا آشیبات پرابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے وارس اپ گروپ میں جیرور شیئر کریے گا تو دیکھئے ساناتن دھر میں پیڑ پودھوں کے مہتو کے بارے میں بستار سے بتایا گیا ہے ہندو دھر میں پیپل کا پیڑ تلسی کا پیڑ برگت سمی جیسے کئی پیڑوں کو بہت پوجنی ستھان دیا جاتا ہے مانتا ہے کہ پیڑ پودھوں میں دیوی گڑ بیدیمان ہوتی ہیں ان نیو برچوں میں سے ایک گولر کا برچ ہوتا ہے جسے میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا اپایے کیسے آپ کو کرنا ہے جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اسکرین پر گولر کا یہ پودھا ہے یہ پھل ہے اس کا میں آپ کو اپایے بتاؤں گا اس برچے کا سمبند سیدھے شکرگرہ سے ہوتا ہے کنڈری میں شکرہ اگر مجبوط کرنے کے لیے گولر کے پیڑ سے کچھ اپایے آپ کو کرنے چاہیے اگر آپ یہ اپایے کرتے ہیں تو اس کا لابکاری شابیت ہو شکتا یعنی کہ اس کا آپ کو بہت زیادہ لاب مل جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ گولر کے برچ میں نیمیت روپ سے جل چڑھائے جائے تو اس کی نیچے دیپک جلا کر رکھا جائے اور جل چڑھائے جائے تو اس سے آپ کی کنڈلی میں جو شکرگرہ ہوتی ہے وہ گرہ بہت زیادہ مجبوط ہوتی ہے اور شاتے ساتھ دھن سے جو پریشانیاں ہوتی ہے وہ دھن سے جو پریشانیاں ساری سماپت ہو جاتی ہیں دراصل شکرگرہ کو دھن اور بلاشت کا گرہ مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ جس کی کنڈلی میں شکرگرہ مجبوط استیتی میں رہتا ہے وہاں دھن کی کمی بلکل نہیں ہوتے ہیں ماتا لچمی اس کے گھر دوڑی چلی آتی ہے تو اگر آپ کے اوپر بھی شکرگرہ مجبوط نہیں ہے تو آپ یہ اوپائے اوششے کریے گا بہت سے ایسے ہیں جس سے آپ پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر شکرگرہ مجبوط ہے یا نہیں تو آپ گوگل پر سرچ کر کے پتا کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو اوپائے بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس اوپائے کو کریں گے جس کے وجہ سے آپ کے گھر میں دھن دولت کی کمی نہ ہو اور ماتا لچمی آپ کے گھر میں دوڑی چلی آئے گی لیکن جن کی کنڈلی میں شکرگرہ کمجور ہوتا ہے وہاں پر گریبی اور کنگالی چھائی راتی ہے تو چلی میں آپ کو بتاتا ہوں گولر کے اس پھل کے لابکاری کچھ اوپائے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کے اوپر شکرگرہ یہاں پر مجبوط نہیں ہے تو آپ کو یہ اوپائے آوشے کرنا چاہیے کیسے کرنا ہے دھیان سے سمجھے گا اس کے واد ہی کریے گا کیونکہ آدھا دورا گیان بہت ہی خطرناک ساویت ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ پورا بیڈیو دیکھئے ایک اوپائے کو سمجھیں اس کے واد آپ اوپائے کریے گا تو دیکھیں شکرگرہ کو مجبوط کرنے کے لئے آپ کو شکروار کے دن کونسے دن شکروار کے دن گولر کے پیڑ کی لکڑی کو سے ہون کرنا ہے کیا کریں گے آپ شکروار کے دن جائیے گولر کا جو آپ کو پیڑ کہیں اگر آپ کے گھر کے اگل بگل ہے تو آپ اس کی لکڑی توڑ کر لائیں گے کیا کریں گے آپ اس کا لکڑی توڑ کر لائیں گے اور اس کے بعد اسی لکڑی سے آپ کو ہون کرنا ہے جب آپ جب آپ کو ایک منتر کا جہب کرنا ہے کون سا منتر ہے دھیان سے سمجھے گا شکرائے نمہ کیا کریں گے شکرائے نمہ منتر کا جہب کریں گے اس منتر کا جہب کر کے اگر آپ کو ان کرتے ہیں تو آپ کی جو کنڈلی میں ہے اس میں شکر مشبورت ہوگا اگر شکر گرہ مجبورت ہوگا تو ماتا لچمی کی آشرباد آپ کی اوپر بنی دے گی ماتا لچمی آپ کے گھر میں آگمن کریں گے تو آپ کو یہ اوپہ اوشش کرنا چاہیے تو چلیے آپ کو اگلا اوپای بتاتے ہیں اگلا اوپای آپ کو کیسے کرنا ہے اگر آپ کو شک سمبردھی آپ کے گھر میں اگر اشور چاہتے ہیں تو آپ کو یہ اوپای اوششے کرنا چاہیے دیکھئے کیسے کرنا ہے یاد کنڈلی میں سکرگرہ کمجور استیتی میں ہو تو بیاکتی کو بھاوتک سکھ سوبیدھاؤں اور دھان سے جوڑی سمشیاج ہلنی پڑتی کہنے کا مطلب ہے اگر یہاں پر سکرگرہ کمجور ہوتی ہے تو آپ کے گھر میں نہ ہی پیسے آتے ہیں اور نہ ہی سکھ سوبیدھائیں آتی ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کہنا ہے آپ کو جو تیس ساست کے انصار میں آپ کو بتا رہا ہوں کنڈلی میں سکرگرہ کو مجبوط بنانے کے لیے سکروار کے دن گولر کا پودھا لگائیں کیا کریں گا جو پودھا ہے آپ پر دیکھنے جو پھل دیکھنے ہیں اس کا پیڑھلا کر کے آپ کو سکروار کے دن لگانا چاہیے اگر آپ یہاں پر لگاتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس میں روجانہ پانی دیتے ہیں تو جیسے جیسے گولر کا پودھا ہے آپ پر بڑھے گا ویسے ویسے آپ کے گھر میں دھن آتا رہے گا کیسے بھی کر کے دھن آتا رہے گا ماتھا لچمی کی قیرپہ آپ کے اوپر بنی رہے گی اور شکرگرہ مجبوط ہو جائے گا اور آپ کے جیون میں شک سمردھی آنے لگی گے تو آپ کو یہ اوششے کرنا چاہیے آپ کو گولر کا پودھا اوششے لگانا چاہیے اب چلی ہم آپ کو اگلا اوپایا بتاتے ہیں اگلا اوپایا آپ کو ایسے کرنا چاہیے اگلا اوپایا آپ کو یہاں پر کیسے کرنا ہے جو تیس شانسٹر کے انصار یا تھی پریم پیوہ میں ارچان آ رہی ہے اسے دیکھئے آج کے سمیں بہت سے مہلائے ہیں بہت سے یہاں پر پوروش ہیں جو اپنے بیٹے اور بیٹی کی بیوہ کو لے کر بہت زیادہ چنتی طرح ہے تو کیا کریں گے دیکھئے یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے جو ارچان آ رہی ہے پھر آپ کے آپ کو کوئی جمیل نہیں لے رہا ہے تو اس کے لئے آپ کو gular کے پیڑ کی DRPG کسی بھی مہینے کے کançaق السکر بار کے دن نکال کر کے گھر لے کر آئیں گے کیا کریں گے گولر کے جڑ کو شک ниکر کی their آپ سکمر پ聯 snake کے گھر لے کر آئیں گے اور گنگا جل کا شرکاو کریں گے اسے پبیتر کر دینا جب اسے پبیتر آپ کر دیتے ہیں تو آپ کے من میں جو بھی اشحہ ہوگی آپ کو اسمرڈ کرتے ہوئے اس جڑ کو چادی کی تابیج میں رکھ کر کے بہن لینا ہے کیا کریں گے چادی کی تابیج میں رکھ کر کے آپ اسے بہن لیں گے ٹھیک ہے اب شلی ہم آپ کو اگلا پر بتاتے ہیں اگلا پر آپ کو کیسا ہے بری نظر سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ اوشش کرنا چاہیے دیکھئے یہ دی عارتھک سمپتہ دھن پرابتی بھومی ہمن خریدنا چاہتے ہیں جیسے کہ مالی آپ کے گھر میں دھن دولت کی بہت کمی ہے اور بھومی آپ کے پاس نہیں آنے کا مطلب آپ کے گھر میں نہ ہی مکان ہے نہ ہی آپ کے پاس جمین ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ کو یہ کام کرنا ہوگا کیا کرنا ہوگا آپ کو گولر کی جڑ کو گولر کی جڑ لینا ہے اور اس جڑ کو چادی کی تابیز بھر کر کے اپنے گلے میں دھارڑ کرنا ہے کیا کریں گے دیکھیں گولر کا جڑ ہوگا آپ اسے لے کر آئیے اور چادی کی تابیز میں اسے رکھ کر کے اپنے گلے میں اسے دھارڑ گلے گلے میں پھن لیجئے اب اس سے کیا ہوگا دھن سمپتہ کی کمی جو ہوگی وہ شماپت ہو جائے گی دھن تو آپ کے گھر میں آئے گا ہی اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اسے دھارڑ کرتے ہیں ڈروگ نیوارڑ کا بھی یہ کام کرے گا کہنے کا مطلب ہے اگر آپ بار بیمار ہو جا رہے ہیں بری نجر آپ کے اوپر لگ جا رہی ہے تو سب کچھ سماپ تو ہو جائے گا ٹھیک ہے اب چلے ہم آپ کو اگلا اوپائے بتاتے ہیں تو دیکھیں یہ اوپائے کیا ہے سنتان سکھ کے لیے بہت سے محلائیں ایسی ہوتے ہیں جن کو سنتان پرابطی نہیں ہوتا ہے تو یہ اوپائے کر سکتے ہیں دیکھیں دوستو یہاں پر کیا کرنا ہے جس گھر کے اندر سنتان سکھ نہیں ہوتا ہے یا پھر بچہ نہیں ہو رہا ہے آپ کو یہ اوپائے اوشش کرنا چاہیے کیش کرنا دھیان سے سمجھے گا اس کے بعد ہی کریے گا گولر کی جڑکہ یدی آپ اوپائے کرتے ہیں تو اس سے کافی ادھیک فائدہ ہوگا اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے لیے گولر کی جڑکو لاکر بیدی پوروک پوجا کرنے اس کے بعد یدی آپ پوٹلی بنا کر کے پوجا اسطل پر رکھتے ہیں تو اس سے کافی ادھیک فائدہ ہوگا کیا ہوگا اس سے کافی ادھیک فائدہ ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو سنتان سکھ ہوگا ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو روجانہ ایک مالا منتر کا جاپ کرنا ہوگا جو منتر میں آپ کو بھی بتاؤں گا اور اس منتر کا اگر آپ جاپ کرتے ہیں تو یدی آپ کو سنتان کی سکھ کی پرابتی ہوگی تو آپ کو یہ اوپائے اوشش کرنا چاہیے اور یہ اوپائے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو کافی ادھک فائدے مند یہ ہوگا تو منتر کا ایسے کرنا ہے میں آپ کو بتا دوں او مہیم کلیم چامونڈائے بچھے ٹھیک ہے آپ کو اس منتر کا جاپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ اوپائے اوشی کرنا ہے کیسے کرنا ہے آپ کو ایک پوٹلی بنا کر کے پوجہ اسطل پر اسے رکھنا چاہیے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں دیکھیں یہ جو گولر کا جڑ ہوتا ہے یہ دھان کو آکارشک بھی کرتا ہے کہنے کا مطلب چومبک ہوتا ہے وہ چومبک کرتا ہے تو یہ گولر کا جڑ بھی یہاں پر آکارشک کا کرتا ہے تو کیسے کریں گے اس کا اوپائے چلی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہ آپ ساماز میں جاتے ہیں آپ کہیں پر نوکری کر رہے ہیں آپ کو بار بار میٹنگ میں جانا پڑ رہا ہے تو یہ سمبان اور آکارشک بھی پریوجک کرتا ہے یعنی کی کھیشتا ہے تو کیسے کرنا ہے آپ یہ ہے آپ کے لیے بہت ہی مجددکار ہوگا فائدہ مند ہوگا یہ اپنے پوش پہ یوگ میں بولر کی جڑ کو لائیں گے کیا آپ کو دہا کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کی پوجا جیسے آپ پوجا پاٹ کرتے ہیں آپ کو اس کی پوجا پاٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس جڑ کو چندن کی بھلی آپ کو بھیج لینا ہے آپ کو اسے بھیجنا ہے اس کو چندن بنائیں گے تو آپ اسے کیا کریں گے جب بھی آپ کہیں باہر نکلتے ہیں تو آپ اسے ایک تیلک لگا کریں گے دنگلیں گے جب اسے آپ مستق پر تیلک لگا کر کے جب نکلتے ہیں تو اسے کیا ہوگا اس سے آپ کسی بھی میٹنگ میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو آکرشک کرے گا لوگوں کو آپ کے جو یہاں پر پرموشن نہیں ہو رہا آپ کو پرموشن ہو جائے گا آپ کا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی سیلری بھی ہاں پر بڑھنے کا یوگ ہوتا ہے اگر آپ اس چندن کو لگا کر کے جاتے ہیں کہا جاتا ہے دیکھئے آپ کسی بھی میٹنگ میں جاتے ہیں اگر آپ کے جو آپ سے اوپر سینئر ہے وہ جو بھی آپ سے پوچھتے ہیں آپ صحیح صحیح اس کا جواب دیتے ہیں تو آپ کو پرموشن پکا ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کا پرموشن پکا ہو جاتا ہے تو آپ کا یہاں پر سیلری بھی بڑھ جاتی ہے تو آپ اس کا یہاں پر لیپ بنا کر کے اس کا چندن اوشیر لگا کر کے جائیں تو میں نے یہاں پر آپ کو لگ بگ شیصیات اوپائے بتائے ہیں تو آپ کو جو بھی اوپائے یہاں پر اچھا لگے آج آپ اس اوپائے کو کریے گا دھیان رکھنا ہے اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ویڈیو کو لائک کر کے بتائیے گا اور چینل کو آپ سبسکرائب کریے واتسپ گروپ میں شیئر کریے تاکہ اور سے لوگوں کو پتا چلے گولر کی یہ اوپائے کے بارے میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جے سریڈام جے باگشوردھام جے جے حنوان